ماظرین میں ہوں عمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عید الفطر کا موقع ہے عید الفطر دوزہ چوبیس جس کا چاند رات کو بہت مشکل سے نظر آیا ہے کیونکہ پہلے لاہور کراچی اور کوئٹا سے خبر ملی تھی کہ ایک کا چاند دکھائی نہیں دیا تو پہلے تو سب کا موڑ بن گیا تھا کہ عید الفطر گیارہ اپرل کو ہوگی لیکن اس کے بعد پھر اچانک عبد المولانا عبدالخبیر عزاد صاحب نے عید کا اعلان کر کے پوری قوم کو سرپرائز کیا تو سب کی طرح میری طرف سے بھی آپ سب دوستوں کو عید مبارک قبولو عید مبارک دوزہ چوبیس فرینڈز یہ عید سابقا عیدوں کی طرح نہیں ہے سابقا عیدوں سے یہ عید بہت مختلف ہے وہ ایسے کیسے عید پہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنے اور بچے جس کرپ سے گزر رہے ہیں جس طرح انہوں نے چالیس ہزار کے قریب شہادتوں کو دیکھا ہے جس طرح اسرائیل ان پہ مسلسل مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے ان پہ مسلسل بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ عید سابقا عیدوں سے بہت مختلف ہے لیکن روایت ہے دوسروں کی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کو عید ملنی پڑے گی مبارک بات دینی پڑے گی اور وہ ہم دے رہے ہیں لیکن یہ عید سابقا عیدوں سے بہت مختلف ہے اس عید پہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے دکھ بھی ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شامل ہیں تو اللہ پاک ان کو آزادی مصیب فرمائے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ نہیں دے رہے تو یہ عید ہمارے عام آدمی کے لیے بھی کوئی اتنی زیادہ آسان نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک کا عام آدمی اس وقت بجلی اور گیس کے بلوں کے جھنجٹ میں بری طرح پس چکا ہے بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے اس وقت باہر ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو ضروریات زندگی کی چھوٹی چھوٹی اشیاء خرید کر دینے سے بھی قصر ہے یہ ملکی حالات ایک عام آدمی کے حق میں نہیں ہیں ایک آدمی جو بیس پچیس سزار پر مہانہ کماتا ہے وہ اس وقت بجلی اور گیس کے بلوں کے جھنجٹ سے نہیں نکل پا رہا اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا تو عام آدمی کے بارے میں بھی ہماری اکومت کو سوچنا پڑے گا تاکہ ایک عام آدمی بھی دوسرے لوگوں کے سنگ عید کی خوشیوں سے لطسندوز ہو سکے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر بات کرتے ہیں تب تک کے لیے عام شہزاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ